اوڈیا جنگ اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو مائی اینا در میری ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں کرتی ہوں میرے پیاری وائٹی فیملی بلکل ٹھیک ہوگی خیر و آفیت سے ہوگی تو آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ ہے یہ بس ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوگا یہ میری جو پرنسس ہے وہ کر کے رہی ہے مدب آپ اتنا امیزنگ ہے اس کی حرکتوں کو انجوائے کرنا جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جا رہی ہے یہ کام کرنے لگے جیسے آپ یہ خود سے صوفے پر چل جاتی ہے اتر جاتی ہے اور آپ اس کو اس سے منسٹرڈ والی ڈیبی جو تھی وہ یہاں اس علمیرہ میں چھپا دیتی تو یہ چڑھ کر اس کو نکالنے کی کوشش میں بہا بس شیشان سلائٹ کر رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ یہ ہو گیا رہا ہے نا تو بس یہ اپنا مستی میں بس انجوائے کرتی رہتی ہے اور پھر نا یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شام کا ٹائم تھا اور ہم میں نا ایک کام تھا باہر تو ہم گئے تھے تو واپسی پہ پھر ہم لوگ چمن کے آگر سے گزر تو سوچا کیوں نا آئس کرم کھا دی جائے بیٹھ کے تو یہاں پر ہم پھر چمن چلنے چمن جا کے بیٹھ کے اور آئس کرم کھانے لگے ویسے آنسلی نا مجھے چمن کے آئس کرم اتنی خاص پسند نہیں آئی مطلب میں نے جتنی دفعہ کھائی الگ الگ فلیورز ڈرائی کی ہیں لیکن اس طرح کا مجھے کا تیسٹ ان کے فلیورز میں نہیں ہے ایس کمپیٹر اگر جو پینڈی اسلام آباد کمرشیل یہ کہ لوگ ہیں وہ نے بتا ہوگا کہ آئس کرم کی آئس کرم جو ہے میرے اکارڈنگ اس میں اور اس میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے تو خیر الگ الگ کالٹی ہے چمن ہمارا بہت فیمس بھی ہے اور چلا آ رہا ہے لوگ بہت چوک سے جاتے ہیں پر مجھے یہاں کے آئس کرم اپنی پسند نہیں آتی بہرحال یہاں پہ ہم نے پھر بھی اپنی آئس کرم کو انجائے کیا کافی تھی رہا ہم بیٹھے رہے گپ شپ کرتے رہے اور جب ہم باہر نکلے تو فوراں دھیرا ہو چکا تھا اور اب یہاں پہ ہم چمن کو بائے بائے بول کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور یہاں پہ کافی رش بھی تھا لیکن آج یہ ایک بات یہ بھی تھی کہ کیونکہ فرائیڈ ہے تھا تو کافی زیادہ شوپس ہوتی تھی اور جو یہاں پہ بھی آگے نظر آئے کہ کوئی بڑے مالز تھے مطلب ہے رابی سینٹر کے چارہ سینٹر وہ سب آلموسٹ بند تھے تو اس لحاظ سے رش تھوڑی کم بھی تھی لیکن یہ کمرشل لے گیا ہے تو یہاں پہ رش نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے اور سپیشل جیسے رات ہونا شروع ہوتی ہے تو اگر لگی رونک میلے لگ جاتا ہے نہ یہاں پہ لائٹ ہے جب جل جاتی ہے تو بس رونک رونک محسوس ہونے لگ جاتی ہے تو بس پہ ابھی ہم اپنے کام سے بھی فری ہو گئے تھے ہمارا وہ کام بھی ہو گیا آئیس کرن بھی ہماری انجوائے ہو گی اور اب ہم جارے تھے واپس اپنے گھر کی طرف اور ساست میں آپ کو کہتی شروع جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں پسٹر میری ویڈیو کو وچ کر رہے ہیں پلیز جاتے جاتے ایک جو سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے اس پہ ایسے کا کہ فنگر ٹچ کر دیجئے گا بس ہلکی سی ہلکی چیز پہ فنگر ٹچ کرتے ہو جائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کر کے سائیے گا میرے پیارے بہن اور بھائیوں بہن اور ان کے بھائیوں ویڈیو کو لائک بھی کیے گا کمیٹ کر کے مجھے بتا دیجئے گا کہ جی ہم آپ کے چینل پہ آئے تھے آپ کی بات مان کے ہم نے سبسکرائب کو پریس کر دیا ہے اچھا جی بس ابھی ہم ساتھا ترستہ ہمارا انجوائے کریں اندھیرہ انجوائے کریں پھر دیکھیں مغرب کے بعد کا ٹائم تھا فل رات بھی نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ رات ہونے والی تھی بس تو بس پھر اب منگر کے طرف جائیں گے گھر جا کے آپ سوچیں گے کیا کھانا پکانا ہے کیونکہ اب رات کے تیاری بھی تو گزنیتی کر جا گے اچھا جی تو اب نا ایک اور بھی مزے کا جو ہمارا منت ہے وہ آنے والا ہے رمضان کی آمد آمد ہے تو انشاءاللہ ماہر رمضان کی بھی اب ریگولر ویڈیوز میں پوری میری کوشش ہوگی کہ میں ریگولر ویڈیوز ماہر رمضان کی اپلوڈ کروں ابھی ماہر رمضان کی پرپریشن ہوگی کیا ہوگی کس طرح ہوگی کیا کرنا ہے کیونکہ رمضان سے پہلے بہت سے کام پینڈنگ ہے جو ہم نے کرنے ہیں تو انشاءاللہ میری ریگولر ویڈیوز آئیں گے آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میری ویڈیو کو انجوائی کیجئے کہ اپنی بہن کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اور پھر یہاں پہ گھر آنے کے بعد میں نے جھٹ پٹ موگ دال بنا لیتی کیونکہ سب سے جلدی اور آسامی سے یہ بن جاتی ہے تو میں نے بس جلدی جلدی میں یہ بنا لی یہاں پہ پھر آلموسٹ میرا کیچن بھی بلکل کلین تھا بڑا سکون ہے کیچن کو دیکھیں گے کیچن صاف ہے تو بس پھر یہاں پہ ہم لوگ انجوائی کریں گے آپ سے ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیے آباد رہیے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ اور خوشیاں باٹھتے رہیے کیونکہ باٹھنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں تھانکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ جی